بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ ستمبر بروزمہ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے آٹھ ایم میں نے اس کا جو کیس تھا جسمانی ریمانڈ کا اس کو پر تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے اور عدالت نے اس ریمانڈ کو کل ادم قرار دے دیا ہے بیسے کے لئے آج عدالت نے جسمانی ریمانڈ کل ادم نہیں قرار دیا بلکہ جو ایف ای ایر درج ہوئی ہے اس کو ہی مزہ کا خیز اور ناجائز قرار دیا ہے عدالت نے اور عدالت میں جو آج سماعت ہوئی ہے طویل سماعت ہوئی ہے اور عدالت میں کوئی بھی بات بتانے سے یا میرٹ کے اوپر کوئی بات بتانے سے کاسر رہا ہے پروسیکیوشن اور پروسیکیوشن سے عدالت نے بار بار یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے جس طرح کا مقدمہ کیا ہے کیا یہ کوئی ایسا مقدمہ بن سکتا ہے کیا اس طرح کے مقدمے کی کوئی حیثیت ہے عدالت نے واضح طور پر کہا کہ ایسے مقدمات کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن آپ جس طرح سے کاروائی کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے پھر آج عدالت نے وہ بھی یاد کیا کہ پہلے آپ نے ہائی کورٹ سے اسی طریقے سے گرفتاری کی تھی اب آپ نے پارلیمنٹ سے گرفتاری کی ہے حالانکہ جب ہائی کورٹ سے نو مئی کو عمران خن کی گرفتاری ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی جد صاحب نے اور معزز عدالت نے عامر فاروق صاحب کی عدالت نے اس گرفتاری کو قانونی قرار دیا تھا اور توہین عدالت کی کاروائی کا کہا تھا آئی جی اسلام آباد کے خلاف اس نو مئی دوہزار تیس کے بعد سے لے کے آج تک وہ توہین عدالت کی درخواست دوبارہ نہیں لگی لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ توہین عدالت کی کاروائی ہوئی وہ فائل گم ہو گئی ایک طرح سے چونکہ وہ فکس نہیں ہوئی یا دوبارہ مقرر نہیں ہوئی اور ساتھ جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ معزز عدالت کی جانب سے آج کہا جا رہا ہے اتراز کیا جا رہا ہے کہ اسی طرح کی گرفتاری آپ نے اسلام آئی کورڈ سے کی تھی اس وقت اسی گرفتاری کو درست قرار دیا تھا معزز عدالت نے دو رکنی بینچ تھا چیف جسٹس آمر فاروق صاحب کی سربرائی میں جسٹس سمن رفت امتیاز سہب آس بینچ کا حصہ تھی پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے جبکہ ملزمان کی جانب سے اسلام آباد بار کانسل کے وائس چیئرمن آدل عزیز قاضی اور راجہ علی مباس کی ایڈوکیٹ پیش ہوئے سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس نے رماغ سی کہ میں نے دیکھا ہے جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج ابو الاسنات ذلکرنین صاحب کا یہ دوسرا فیصلہ ہے پہلا کیس تھا سائفر کا عمران خان کو دس سال کی سزا دی اور آمر فاروق صاحب کی سربرائی میں بینچ نے اس کو کل ادم قرار دیا اب یہ دوسرا فیصلہ ہے چار لائنوں کا جسمانی ریمانڈ کا آپ ویڈاؤٹ ریزننگ فیصلہ جاری کر دیا کہ جی انہوں نے دس دن کا ریمانڈ مانگا دس دن کا ریمانڈ تو بہت زیادہ لگ رہا ہے آٹھ دن کا ریمانڈ دے دیتے ہیں آٹھ دن کے تحویل دے دی ہے یا پولیس کا سٹڈی دے دی ہے یہ جدسہ فرما رہے ہیں یہ عدالت فرما رہی ہے چار صفحات پر مشتمل چار لائنوں پر مشتمل وہ فیصلہ ہے اور پھر ہر ملزم کا الگ سے ریمانڈ لیا جاتا ہے الگ درخواست ہوتی ہے تو ان پر ہر درخواست کا فیصلہ سیم ہے ہر ملزم کی درخواست پر فیصلہ سیم ہے یہی ذکر کیا چیف جسٹس آنوار فاروق صاحب نے چیف جسٹس نے رباز یہ کہ میں نے دیکھا ہے جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں اسٹیٹ کو جواب دینے دیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آٹھ آٹھ روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا یہ تو ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو ہم نے دیکھنا ہے آخر کیا ہوا جو آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ ہو گیا پروسیکیوٹر جنرل نے ایف ای ای ار پڑھ کے سنائی جس پر چیف جسٹس نے دلچسپ ریمارکس دیئے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اس ایف ای ای ار کا آثر بھی دلچسپ ہے یہ اسلام آباد پولیس ہے یہ رضیہ ہے جو غنڈوں میں پھانس گئی ہے کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کومیڈی دیکھنے کو ملی ہے جس نے بھی یہ ایف ای ای ار لکھی اس نے اچھی کومیڈی لکھی یہ چیف جسٹس آپ اسلام آباد ہائی کورٹ جو سب سے موزز جج ہیں ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور امام پاکستان کے بھی اور خصوصاً حکومت پاکستان کے جو بیسٹ ججز میں سے ہیں وہ جد صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ ایف ای ای ار لکھی ہے یا کومیڈی لکھی ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیسے ہمارے جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب ہیں عزی جوید گرال صاحب ہیں علی زیہ باجوہ صاحب ہیں یا جو ایک بینچ تھا جنہوں نے سنم جاوید کیس کا فیصلہ دیا ایک بینچ تھا جنہوں نے عمران خان کے کیسز کا فیصلہ دیا تھا تو اسی طریقے سے یہ موزز عدالت ساتھ اگر جن لوگوں نے یہ ایف ای ای ار درج کی ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی بھی ہوتی عدالت جب کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ تو کومیڈی ہے یہ کہاں سے ایف ای ای ار ہے یہ تو ایک کومیڈی ہے چیف جسٹس نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے کوئی بتائے کہ شعیب شاہین پر پسٹول ڈال دی ہے شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا میں جانتا ہوں ان کو کیا وہ پسٹول اٹھا سکتے ہیں گوھر خان کا کہہ رہے ہیں وہ ساری زندگی یہاں پریکٹس کرتے رہے ہیں گوھر خان کا کہہ رہے ہیں کہ اس نے پسٹول نکار لی گوھر خان کو آپ اور میں نہیں جانتے شریف آدمی ہے وہ کہاں سے پسٹول اٹھا لے گا کومیڈی آپ نے پڑھ لی ہے اب ان سے برامت کیا کرنا ہے آپ نے کچھ تو خدا کا خوف کریں پروسیکیوٹر جنرل نے بتایا کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برامت ہو گیا ہے جس پتہ کیو جسٹس آمر فاروق بے ساختہ ہنس پڑے اور کمرہ عدالت میں بھی کہکے لگ گئے پروسیکیوٹر جنرل اسلامباد نے مزید بتایا کہ شعیر افضل مروت سے پسٹول برامت ہو گیا ہے کیو جسٹس آمر فاروق نے ریمانٹ دیئے کہ چار دن ہو گئے ہیں آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے آٹھ دن کا ریمانٹ کیوں دیا گیا دو دن کا دے دیتے کسٹڈی دی جاتی ہے لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کورٹ کی ہوتی ہے اس مقدمہ میں مزقہ خیز قسم کے الزمات ہیں یہ عدالت کے ریمانٹ ہیں جب ڈیویزن بنچ آف ہائی کورٹ کہہ دے کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ مزقہ خیز ہے یہ مزقہ خیز الزمات ہیں ان الزمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ ایسی کومیڈی ہے کہ جو آج تک ایسی کومیڈی بڑے عرصے بعد دیکھنے کو ملی ہو یہ عدالتوں کے ریمانٹ ہیں اس جج صاحب کی کریڈی بیلیٹی کیا رہ جاتی ہے جو ایسی ایف ای آر پر آٹھ آٹھ دن کا الیکٹڈ میمبران اسمبلی کا ریمانٹ دے دے اس ایف ای آر پر پارلیمنٹ کے دروازوں کے اندر سے پارلیمنٹ کے ایوان سے پارلیمنٹ کے تقدس کو پوال کرتے ہوئے منظمان کو گرفتار کیا جائے سیٹنگ ایم میں نے اس کو گرفتار کیا جائے اس ایف ای آر جس کو عدالت مزقہ خیز قرار دے رہی ہے جس کو کومیڈی قرار دے رہی ہے پھر اس اسلام آباد کے ہیڈ ہیں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورڈ تو پھر کیا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورڈ نے اپنے دیرہ اختیار میں اس طرح کا جو مزقہ خیز عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی نہیں بنتی ان کے خلاف ایکشن نہیں بنتا کہ آپ نے یہ کومیڈی کی ہے پارلیمنٹ کا آپ نے تقدس پوال کی ہے الیکٹڈ میمبران کو آپ نے گرفتار کی ہے اس فی آر پر عدالت نے کہا لیکن حتمی طور پر کسٹڈی کورڈ کی ہوتی ہے اس مقدمہ میں مزقہ خیز الزمات لگائے گئے ہیں اور آٹھ روز کا ریمانڈ دے دیا ہے اگر الزم درست بھی مان لیں تو اس کا ایک طریقہ کار ہے یہ سٹوری جس نے بنائی ہے مزدار قسم کی کہانی ہے جس پر فلم بن سکتی ہے یہ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس کا اڈویجن بنچ فرما رہا ہے کہ یہ جو آپ نے ایف ای آر کی کہانی بنائی ہے یہ اتنی مزدار ہے کہ اس کے اوپر فلم بن سکتی ہے پارلیمنٹ سے گرفتاری کرنے پر چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکز دیتے ہوئے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن یہ عدالت بھی معاملہ دیکھ سکتی ہے کسی عدالت کا وقار باقی نہیں رہنے دینا کر کیا رہے ہیں عدالت نے یہ واضح طور پر کہا کہ آپ نے کسی ادارے کا وقار نہیں بچائے رکھنا تمام اداروں کا وقار آپ نے تباہ کر کے ہی رکھنا ہے ملک کے حالات آپ دیکھیں پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے ملک کے آپ حالات دیکھیں اور آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ممبران کو گرفتار کر لیا یہ آپ نے کام کیا اور اس طرح سے آپ نے قانون کی دہجیوں اڑائی ہیں پروسیکیوٹر جنرل اسلامباد نے کہا کہ جلسے میں ریاست مخالف خوفناک تقاریر کی گئی ہیں کیف جسٹس آمر فاروق نے ریماز دیئے کہ اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے تو قتل کے ملزم کا تو انکانٹر کر دیں انہوں نے کہا اگر آپ کی بات مان لیں اور کسی ملزم نے قتل کیا ہو تو کیا قتل کے ملزم کا انکانٹر کر دیا جاتا ہے بھئی آپ اس کا پروسس تو اڈاپٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے غلط تقاریر کی تھی تو غلط تقاریر پر آپ آٹھ دن کا ریمانڈ دے دیں گے جس مانی ریمانڈ کا غلط تقریر سے کیا تعلق ہے کیا آپ نے اس کے زبان سے الفاظ کو واپس لانا ہے کیا ریکوری کرنی ہے آٹھ دن کا ریمانڈ کیوں چاہیے تھا کیف جسٹس آمر فاروق نے ریماز دیئے کہ اگر آپ کی بات مان لی جائے پھر تو قتل کے ملزم کا بھی انکانٹر کریں آپ کی بات مان لی جائے تو پھر فیئر ٹرائل کہاں رہ گیا پھر فیئر ٹرائل تو ختم ہو گیا فیئر ٹرائل کا تو کنسپٹ ختم ہو گیا کسی نے کتنا ہی سنگین جرم کیوں نہ کیا ہو اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہے یہی کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا گیا اب پارلیمنٹ میں کر دیا کیا کہ غلط طریقے سے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھس کے گرفتاری کی ہے تو عدالت نے کہا کہ آپ نے پہلے پارلیمنٹ کے اندر پہلے اپنے ہائی کورٹ کے اندر گھس کے گرفتاری کی ہے اب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر گھسکے گرفتاری کی ہے پہلے یہی کام آپ نے ہائی کورٹ میں کیا تھا اب وہی کام پارلیمنٹ میں کیا اور اگر اس کے اوپر تگڑا ایکشن لیا ہوتا اگر تگڑا ایکشن لیا جاتا گرفتاری جو ہی تھی ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جاتی تو انہیں عدالت کی کاروائی کو آگے بڑھایا جاتا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے آپ کے معزز ججز نے کہا تھا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی لے لی گئی ہے اگر کاروائی کی گئی ہوتی تو آج پارلیمنٹ میں گھسکے گرفتاریوں نہ ہوتی اور آپ پارلیمنٹ میں گھسکے گرفتاریوں کی جس طرح سے اجازت دی گئی ہے یا اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا ہے تو یہ معاملات تو کل کہیں اور چاہیں گے عدالت نے کہا کہ کسی نے کتنے ہی سنگین جرم کیا اس کو فیئر ٹرائل کا حق ہے یہی کام پہلے اس آئی کورٹ میں کیا گیا اب پارلیمنٹ میں کر دیا جسٹر سمن ریفت نے سوال کیا کہ جن پالیس اوفیشلز نے یہ مقدمہ دیا کیا ان کی کوئی انکوائری ہوئی کیا ان کی ٹریننگ کیا ہوئی ہے پروسیکیوٹر جنرل اسلامباد کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ کل ادم قرار دے دیا کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ریمانڈ معتل ہوا ہے بیسیکلی معتل ہونے سے مراد ختم ہو گیا تو جو ریمانڈ ہوا تھا چار جن کا وہ کل سے معتل ہو چکا ہے اب آج یہ پیش رفت سامنے آئی کہ جب یہ ریمانڈ کل ادم ہو گیا تو آج ہی پاکستان دہریک انصاف کے امنیز نے اپنی زمانت کی درخواستیں تیار کر رکھی ہوئی تھی اب وہ زمانت کی درخواستیں دائر ہو گئی ہیں کل کے لیے اس کو اوپر نوٹس ہو جائے گا اور کل ان کی زمانت ہو جائے گی جو آٹھ دن کے بعد جا کے سارا پروسس ہونا تھا وہ اسی ہفتے میں یا میکسمم سموار کے دن تک اب وہ جوڈیشل ہو گئے اب وہ پولیس کا سٹڈی سے اڑیالہ جیل عمران خان کے پاس پہنچ گئے اس کے بعد پھر ان کی زمانت کل ہو جائے یا وہ سموار کو جائے ان کی زمانت ہو جائے گی آج تو ویسا بھی وہ قومی اسمبلی کے جلاس میں آج بھی ان کو پہنچا دیا گیا ہے اور وہ قومی اسمبلی کے جلاس میں شرکت کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو جیل لے جائے جائے گا اور اس طرح سے جج ابو لسنات ذلکر نین کا پی ٹی آئی سے متعلق دوسرا فیصلہ بھی کل ادم قرار دیتے ہوئے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار